اسلام علیکم یہ ہے راجستان کی رائدانی جے پر کے اندر جل محل اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ تب تیرے گستان کے اندر تھنڈا رہتا ہے آؤ تو آج اس کے بارے میں جانا ہوں ہاں تو بھائیو آج میں آپ کو جل محل کے بارے میں جانا ہوں یہ ہے راجستان کی رائدانی جے پر کے اندر جل محل جل محل راجستان کی رائدانی جے پر کے مانسر جھیل کے مدہ استقف پر صد اعتحاصت محل اور آولی پہاڑیوں کے گرب میں یا استقف جھیل کے بیچ و بیچ ہونے کے قارن آئیبال بھی کہا جاتا ہے اسے رومانٹک محل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جے سنگھ دوارہ نرمی کیوں محل مدھے کالین محلوں کی طرح محراب پرزو چھتریوں کے سوریدار انہوں سے ہی دومنجیلا اور ورکا کے روپ میں نرمیت بھوان ہے جل محل پکسی ابھیارن کے روپ میں بھی بکشت ہو رہا ہے یہاں کی نرسل میں ایک لاکھ سے بھو وہ رکس لگائے گئے ہیں یہاں راجستان کے سر سے اچھے پیڑ پائے جاتے ہیں اس محل کے نرمان سے پہلے مانسن نے جیپور کی جلاپور کی خوٹو گرباوتی ندی کے ندی پر باندھ بنوا کر مانساگر زیل کا نرمان کروایا تھا اس کا نرمان چترہ سو ٹھاسی میں ہوا تھا اس کے نرمان کے لئے راجپور شہلی سے تیار کی گئی نوکھاؤ کی مدد لے گئی تھی راجہ اس محل کی اپنی رانی کے ساتھ خاص وقت بیتانے کے لئے استعمال کرتے تھے وہ اس کا پریوگ راجسی اس طرح پر بھی کرتے تھے تپتے ریگستان کے بیچ بسے اس محل میں گرمی نہیں لگتی کیوں اس کے کئی تل پانی کے اندر بنائے گئے ہیں اس محل سے پہاڑ اور جھیل کا خوبصورت نظارہ جی دیکھا جا سکتا ہے چانے رات میں جھیل کے پانے میں اس محل کا نظارہ بے حد آ کر سکتا ہے جل محل پکسی ہم بھیارن کے روح میں بچ سکت ہو رہا ہے جل محل کہ ایک سو چالیس ورس پورا نیو پیڑوں کو جل محل میں ایک سو چالیس ورس پورا نیو پیڑوں کو پرانس پلائٹ پلائٹ کر نیا جیون دیا گیا ہے یہاں ہر سال ڈیڑھ فارم چائمہ فارم بھگن بیلیا جیسے شو پلائنٹ کو پرانس پلائٹ دیا جاتا ہے تو بھائیو یہ تھا جیپ کا جل محل